دیکھیں جو آپ سوچ رہے ہیں اب وہ سمیہ نہیں ہے جمین اگر آپ کھریدتے ہیں اور جمین اگر آپ بیچتے ہیں تو اگر آپ اب سوچ رہے ہیں کہ ہم دھوکہ دے لیں گے تو اب سامنے والا دھوکہ نہیں کھائے گا اس لیے نہیں کھائے گا کیوں نہیں کھائے گا ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اب جمین کھردنے اور بیچنے والے جو ایک طرح سے آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں اب وہ دھوکہ نہیں دے پائیں گے کارن یہ ہے اور یہ سب سے بڑا کارن ہے ایسا ہی سمسیاں ان کے ساتھ بھی ہوا جس نے سرکاری جمین کو پرائیبیٹ بتا کر مجھے بیچ دیا مگر جس نے جمین بیچی وہ آدمی مر گیا اس کے بی بی بچے جندہ ہیں جن کے نام سے باقی جمین ایک طرح سے کر گیا مگر وہ اس جمین کا نپٹارہ نہیں کرنا چاہتے ہیں مگر اس بیکتی کے نام ابھی بھی جمین کا ایک ٹکرا ہے جس پر اس کے پتر کا مکان بنا ہوا ہے اور اس کے پتر کا قبضہ ہے اب کیا کریں دیکھیں اگر کوئی بھی بیکتی سرکاری جمین جو ہے سرکاری جمین کو جمین کو کیا کیا بیچ دیا وہ بھی پرائیبیٹ بتا کر تو ایک تو سب سے بڑی گلتی ہے کہ آپ نے اس کی انکوائری نہیں کی آج کے سمیہ میں ابھی کے سمیہ میں یہ دھوکہ پھر بھی لوگ کھا جاتے ہیں اور صرف اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی گلتی کی وجہ سے اس لیے کہ وہ صحیح طریقے سے جانچ پرتال نہیں کرتے ہیں ابھی سارا پرکریا آن لائن ہے کیا ہم آپ یہ کہیں گے کہ آن لائن صرف آن لائن دیکھنے سے صرف آن لائن جو ہے دستابیج دیکھنے سے آپ جمین کھڑی دلیں بلکل نہیں آن لائن کے ساتھ ساتھ آپ آف لائن بھی دیکھ لیں آف لائن بھی دیکھ لیں اور اس سے سممندیت وہ جمین اس کو پرابٹ کیسے ہوا یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں کیا ان کا کوئی پربج کا کھتیان ہے ہے نا یا پرانا کھتیان کس کا ہے یہ سب ہی جو آپ دیکھ لیں گے پتہ کر لیں گے آخر وہ بیکتی جس کے پاس یہ جمین ہے اس کو یہ جمین پرابٹ کیسے ہوا یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہی آپ جمین کھری دیں جمین کا میوٹیشن جو ہے اس بیکتی کے نام سے ہے یا نہیں ہے یہ سب ہی اگر آپ صحیح طرح سے اگر انکوائیڈی کریں گے تو کوئی بھی سرکاری جمین پرائیوٹ بتا کر نہیں بھی سکتا ہے ایسے بہت سارے ماملے ہیں جس میں لوگ سرکاری جمین کو جو ہے پرائیوٹ سمجھ کر کڑیت تو لیے لیکن آج تک اس جمین کا میوٹیشن نہیں ہو پایا دیکھیں آپ کے ساتھ جو دھوکہ دیا وہ تو مر چکے ہیں اب آپ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ سیویل کورٹ میں کیس بھی فائل کریں گے تو اس کے آپ بیٹے کو پارٹی بنا سکتے ہیں اس کی پتنی کو پارٹی بنا سکتے ہیں اب ڈیپین کرتا ہے کہ اس کے علاوے اگر کوئی اور جمین ہے تو آپ اس پر دھاوہ کر سکتے ہیں اب یہ معاملہ ہے سارا پکچ دیکھنے کے بعد فیصلہ کورٹ کو کرنا ہے آپ کا پکچ اور دوسرا جو پکچ ہے سبھی کو دیکھنے کے بعد کورٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا لیکن آپ ایسا کر سکتے ہیں سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویکتی اے نے اپنی سمپتی کا کچھ حصہ بی کے نام کر دیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اے کیا کیا بی کے نام کر دیا پھر بی نے وہ سمپتی 1994 میں ہے ہے نا 1994 میں اس کی پتنی ہے یہ ہے نا پتنی ہے اس کا تو اس کے نام یہ کر دیا 1994 میں سی کے نام کر دی ہے نا اب یہاں پر جو ہے ڈگری آف ڈیکلیریشن فائل کر کے پھر پتنی سی نے اس سمپتی کو 1995 میں اپنے ایک بیٹے جو ہے ایک طرح سے ڈی کے نام وہ کر دی اس طریقے سے 1995 میں لاسٹ جو ہے لاسٹ میں ڈیت ہو گئی جبکہ سی کے دو بیٹی تھی 1998 میں ایک بیٹی گزر گئی پھر 2005 میں بیٹے ڈی اس کے چاچا نے وہ سمپتی کا فرجی اقرار نامہ کروا لیا اقرار نامہ کے ساتھ دن بار ڈی کی ڈیت ہو گئی تو اس کے چاچا اب ڈی کے پتا یعنی سی کا جو پتی صرف اکیلے کو وارث بنائے گا یا پھر ڈی کی بہن کو بھی سامل کرے گا دیکھیں ہنڈیڈ پرسنٹ ہے کہ اگر یہاں پر جو بارث کی بات ہے اس لئے کہ سمپتی ڈی کی تو ڈی جو ہے ڈی کے نام وہ سمپتی ہے تو ڈی کے نام سمپتی ہے تو اس کا اترادیکاری کون کون ہوگا تو اس کا اترادیکاری جو اگر کانونی طور پر ڈی کی اگر ہم بات کریں گے ٹھیک ہے اگر اترادیکاری کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کے مالتیں پتا ہے تو پتا ہوگے بھائی ہے تو بھائی ہوگے بہن ہے تو بہن ہوگے ماں ہے تو ماں ہوگی تو یہ سب ہی لوگ ان کے اترادیکاری ہوگے تو اگر جو اگر ان کی بہن ہے تو بہن بالکل اس پر جو ہے ڈی کے ڈی کا جو سمپتی ہے اس پہ اس کا ادھیکار ہوگا اب نہیں ہے جس کے پڑی بار میں کوئی ہم اس کی بات کر رہے ہیں اس لئے کہ اب وہ پڑی بار میں اب ڈی نہیں ہے کوئی دو بھائی نہیں ہے ایک بھائی کی مرتیوں اگر ہو جاتی ہے تو دوسرا بھائی اس سمپتی کا حق ہوگا اس لئے سیدھی سی بات ہے کہ بی جو ہے اگر ان کی پتری جی بیت ہے ٹھیک ہے تو پتنی اور بیٹا اگر مر چکے ہیں تو بی جو ہے بی کا کانونی طرح سے حق ہونا ہی ہے ہنڈیڈ پرسنٹ جو حق ہوگا ہے نا کانونی طرح بی جو بیٹی ہے اترادی کاری ہے پڑی بار کی سوال ہے کہ میرا پستینی جمین ہے جو میرے دادا کا بھائی میرے دادا کے حصے کا جمین اپنے پتنی کے نام سے سربے میں کروا لیا ہے ہے نا پیپر نہیں دیتا ہے اور ایک طرح سے دیکھیں سربے جو کروا لیا ہے نا اس کے پہلا جو پرانا ہے پرانا دستابیج آپ نکال لیں دستابیج آپ کو کیا کرنا ہے نکال لینا ہے اور ان پر ٹائٹل سوٹ کا دعویٰ کرنا ہے سبیل اپ اپیل میں جانا ہے ٹائٹل کا دعویٰ کریں گے ہم بھی سمپتی کے مالک ہیں پرانا دستابیج کے حساب سے اب اپنی پتنی کے نام پر کروا لیے کیسے کروا لیے کس ادار پر کروا لیے کوٹ میں پوچھا جائے گا اس کو کہ آپ جو پتنی کے نام پر آپ کا جو سربے ہوا ہے کیسے ہوا ہے کیا ادھار ہے اس کا جواب دینا تو پرے گا کہاں سے آیا یہ جو ہے پتنی کے نام بھائی جب موجود ہے پتنی کے نام پر کیوں ہو گیا پستنی جمین ہے اس لیے کہ جو اگر بات کرے سربے میں اگر سربے میں بات کریں تو دکھت ہے دیکھن ہوتا ہے کہ موتیشن پتنی کے نام پر کروا لیے تو اس کے لیے آپ کو جلا کلیکٹر کے پاس جانا ہے یا ایڈی ایم کوٹ جائیں ایڈی ایم کوٹ میں کیس فائل کریں جلا کلیکٹر کے پاس کیس فائل کریں اور وہاں پر موتیشن جو جمع بندی اگر کوئی کروا لیا ہے تو آپ اس کو رد کروا پائیں گے تو اس میں زیادہ دکھت نہیں ہے لیکن اگر مالت سربے ہی اس اپنی پتنی کے نام پر کوئی کروا لیا تو پھر آپ سربے کو کینسل کرنے کے لیے آپ کو سیویل کو سہارا لینا پڑے گا سوال میرے سسور کی ڈیت ہو چکی ہے اور میرے پتی کا ایک چھوٹا بھائی ہے ایک بڑا بھائی ہے میرے جو پتی امانسک طور پر بیمار ہے اب میرے ساس سسور نے ہمیں گھر سے نکال دیا کیونکہ میرے پتی باقی دونوں بھائی جتنا نہیں کما سکتے ہیں میرے ساس جو ہے ایک طرح سے کھیتی کے جو بھی ہے کچھ کما کے نہیں دیا تو اس پروپرٹی میں حصہ نہیں دوں گی میرے پتی کے دونوں بھائی میرے سسور کے دو جو ہے مکانوں میں رہتے ہیں اب یہاں پر اور بزنس سمھالتے ہیں جبکہ ہم جو ہے ایک طرح سے کرای کے گھر میں رہتے ہیں میرے پتی جو ہے کماتے بھی نہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے جو سسور کا جو سمپتی ہے سمپتی ہے وہ کیا ہے کس پرکار کا سمپتی نہیں سمجھ رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھ ہے کہ سسور کے پاس جو سمپتی ہے جو جمین ہے جس پہ کھیتی ہوتی ہے تو وہ ان کا پربج کے سمیسے ہے بہت پہلے سے ہے ہے نا آپ کے سسور کے بھی جو دادا پر دادا ہے جمین ان کو پرابت ہے کہ یا جمین آپ کے سسور کھریدے ہیں یہ دو الگ الگ بات ہیں اگر پربج سے پراب سمپتی ہے تو آپ پارٹیشن سوٹ فائل کر کے اپنے پتی کا سیر کانومی طور پر 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 سکتے کوئی نہیں روک سکتا اور ساتھ میں مکان جو آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ بھی پیترک مکان ہے مکان اگر پیترک ہے تو اس سے بھی کوئی نکال نہیں سکتا ہے سمپتی ارجit ہے تو آپ سسور کے من پر سکتا ہے اور جو دونوں بیٹے ان کے نام کر دیں تو اس میں صحیح اپا یہی ہے کہ آپ سانتی بنائے رکھیں کچھ نہ بولیں جیسے جیسے جیون یا پن کر رہے سسور کی جیسے ہی مرتیو ہوتی ہے اس کے بعد کانونی طور پر آپ اس کے اتراد دکاری ہو جائیں اس لیے کہ سمپتی ارجit ہے آپ گھسائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ سسور جو اپنے دو بیٹے انہی کو پروپرٹی دے دے اس بات آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا سوال میرے پردادہ نے دو سادی کیا ہیں 1996 میں 1956 میں دوسری پتنی کے نام پر جمین رجسٹری ہوا دوسرے سے دوسری پتنی کا پتی ہی لکھ جب کی پہلی پتنی دوسری پتنی کے بیٹوں کو برابر حصہ پتی کا مادیم سے بانٹ دیا گیا 1980 میں آج 2023 میں دوسری پتنی کا بیٹا بول رہا ہے کہ ماں کے نام پر ہے اور اس پہ 44 کا ڈگری لے لیا دیکھیں ساب ساب سیدھی سیدھی بات ہے اس کے ماں پر ہے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے اس میں اگر اس کا جباب ایک سمپتی ہے اس کو آپ کر پائیں پتا کے نام اگر کوئی سمپتی ہے اس میں آپ پہلی پتنی کے بیٹے ہیں اترادی کاری وں میں دوسری پتنی ہے اس کے ماں سمپتی ہے ماں اپنے بیٹے کو سمپتی اگر دے دیتی ہے تو آپ اس میں کسی پر گر کوئی بھی جائیں